1903 سے پہلے تک ہوا میں اڑنا لوگوں کے لیے ایک کلپنا تھی 17 دسمبر 1903 کے دن رائٹ بندھوں کے پہلے ہوای جہاز کو اڑانے کے بعد لوگوں کی ہوا میں اڑنے کی کلپنا بھی ساکار ہو گئی آج کے سمیں ہوای جہاز میں گھومنا لوگوں کا سپنا ہو چکا ہے پرنتو کیا آپ کو پتا ہے اس دنیا میں کچھ ائرپورٹ ایسے بھی ہیں جہاں ہوای جہاز کو سرکشت اتارنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے تو چلیے آج کے سفر میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں دنیا کے دس ایسے خطرناک ائرپورٹ کی طرف جہاں ہوای جہاز کو سرکشت اتارنا بہت ہی مشکل کا کام ہے نمسکار دوستوں میں ہوں ارپیت اور آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ہندی پیک پر تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ہندی پیک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنچ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دنیا کے دس خطرناک ائرپورٹ کی اس کڑی میں دسوے نمبر پر آتا ہے توکانتی ہوای اڈٹہ ہونڈوراس پہاڑوں میں گھومنا کسے پسند نہیں ہوتا پر اگر بات پہاڑوں میں سرکشت لینڈنگ کی ہو تو پسینے آنا لازمی ہیں دوکانتی ہوای اڈٹے میں ہوای جہاز کو سرکشت لینڈنگ کے لیے پہاڑوں کے بیچ میں سے پیتالیس دگری کے کونڈ پر سات ہزار فٹ نیچے گھاٹی میں ستھت ہوای پٹی تک پہنچنا پڑتا ہے کیول یہی نہیں لگتار چل رہی تیز ہواوں کے کارن یہاں سرکشت لینڈنگ کرانا آسان کام نہیں ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے کیا آپ ہونڈوراس میں ہوای جہاز سے جانا پسند کریں گے آپ کے کمنٹ کا ہمیں بے سوری سے انتظار رہے گا اس کڑی میں نمبر نو پر آتا ہے کورچویل انتراشریہ ہوای اڈٹہ فرانس یہ ہوای اڈٹہ صرف پانچ سو پچیس میٹر لنبا ہے اور رنوے اٹھارہ دشملو پانچ پرسنٹ دھالان سے بنا ہوا ہے یہاں ہوای جہاز کو سرکشت اتارنے سے مشکل کارے ہے ہوای جہاز کو ٹیک آف کرانا ہم ویڈیو میں آگے چلیں اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اس کڑی میں نمبر آٹھ پر آتا ہے ویلنگٹن انتراشریہ ہوای اڈٹہ نیوزیلینڈ یہ ہوای اڈٹہ چھ ہزار تین سو انکیابن فٹ رنوے سے شروع ہوتا ہے پر پانی میں ختم ہوتا ہے یعنی کہ اس ہوای اڈٹے کا ایک چھوڑ دیکھتا ہے اور دوسرا چھوڑ پانی میں ڈوبا رہتا ہے یہ ہوای اڈٹہ دیکھنے میں جتنا سندر ہے اتنا ہی مشکل ہے یہاں سے ہوای جہاز کا اڑان بھرنا اس کڑی میں نمبر ساتھ پر آتا ہے گئی ٹیک ائرپورٹ ہانگ کانگ چین میں ستھت اس ہوای اڈٹے میں ہوای جہاز کو اتارنا اور ٹیک آف کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے ہوای اڈٹے کے نزدیک لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اور ہوای اڈٹے کے آس پاس بنی اونچی بیلڈنگ یہاں لینڈنگ کرانے میں پائلٹس کے پسینے چھڑا دیتی ہے اس کڑی میں چھٹوے نمبر پر آتا ہے پرنسز جولین انتراشتری ہوای اڈٹہ نیدر لینڈز مانوکوں کے انسار بڑے ہوای جہازوں کو اڑان بھرنے کے لیے دس ہزار فیٹ کے رنوے کی ضرورت ہوتی ہے اور لینڈنگ کے لیے آٹھ ہزار فیٹ لمبے رنوے کی لیکن پرنسز جولین انتراشتری ہوای اڈٹے کی کل لمبائی سات ہزار ایک سو پچاس فیٹ سے بھی کم ہے اب آپ ہی بتائیے کی اس ہوای اڈٹے پر لینڈنگ کرانا زیادہ مشکل ہے یا ٹیک آف کرانا آپ کے کمنٹ کا ہمیں بے سبری سے انتظار رہے گا دنیا کے دس خطرناک ہوای اڈٹے کی کڑی میں پانچویں نمبر پر آتا ہے سبا ہوای اڈٹہ نیدر لینڈز آپ کو ہوای جہاز کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے مانکوں کا پتہ تو چل ہی چکا ہے اب بس آپ کو یہ بتا دوں سبا ہوای اڈٹہ جو کی نیدر لینڈز کے 28 میل دور دکشن میں سبا ٹاپو پر ستھت ہے کہ رنوے کی کل لمبائی 400 میٹر یعنی ماتر 1300 فیٹ ہے اور اسی لمبائی کے ساتھ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا رنوے والا ہوای اڈٹہ ہے اب آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کس ہوای اڈٹے پر مشکل کیا ہوگا لینڈنگ یا ٹیک آف ویڈیو میں آگے چلیں اس سے پہلے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں ایسے ہی اور ویڈیو بنانے کے لیے پریویت کرتا ہے چلیے دنیا کے دس خطرناک ہوای اڈٹے کی کڑی میں چوتھے نمبر پر آتا ہے لگاڈیا انتراشتری ہوای اڈٹہ نیو یارک لگاڈیا ہوای اڈٹے میں لینڈنگ اور ٹیک آف کرتے سمجھ نیو یارک شہر کا بہت ہی خوبصورت نظارہ دکھائی دیتا ہے اس ہوای اڈٹے کا رنوے بھی لگ بھگ سات ہزار فٹ ہی لمبا تھا جو بعد میں ایک سو چھیاننوے فٹ اور ادھک بڑھایا گیا جو پانی کی اوپر ہے جس کے کارن اس ہوای اڈٹے پر لینڈنگ کرانا بھی آسان نہیں ہے اس کڑی میں تیسرے نمبر پر آتا ہے نیپال اگر آپ ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑھنے کا من بنا رہے ہیں تو آپ کو لکلا ہوای اڈٹے کے بارے میں جان لینا چاہیے کیونکہ جو ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑھنا چاہتا ہے اسے لکلا ائرپورٹ پر جانا ہی پڑتا ہے اور اگر آپ ائرپورٹ پر نہیں جانا چاہتے ہیں تو پھر سات دن تک پیدل سفر تائے کرنا ہوگا اب آپ کی اوپر ہے کہ آپ پیدل جائیں گے یا لکلا ائرپورٹ پر آپ اپنا ارادہ بنائیں اس سے پہلے بتا دو کہ اس ہوای اڈٹے کی رنوے کی ڈھالان خطرناک ہے اور رنوے کے آخری چھوٹ پر گہری خائی ہے اور کیول اتنا ہی نہیں یہاں ائرپورٹ پر اکثر بادلوں کا گھنا کوہرا رہتا ہے جس سے پائلٹ کو کافی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگر آپ ایوریسٹ پر جائیں گے تو کیا پیدل جائیں گے یا لکلا ائرپورٹ پر دنیا کے دس خطرناک ہوای اڈٹے کی کڑی میں دوسرے نمبر پر آتا ہے انٹارٹکا کا برف رنوے یہ تو سب کو پتا ہے کہ انٹارٹکا سب سے تھنڈا اسثان ہے یہ اتنا تھنڈا ہے کہ یہاں ہر جگہ برف کی کئی فٹ موٹی پرت ہے اور انٹارٹکا رنوے کی خاص بات بھی یہی ہے کہ یہاں کوئی پکا رنوے نہیں ہے لینڈنگ کرتے سمیں صرف برف کی لمبی پٹی ہی دکھائی دیتی ہے اور اس برف کے فسلن بھرے رنوے پر سرکشت لینڈنگ کرانا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے دنیا کے دس خطرناک ہوای اڈٹے کی کڑی میں سب سے خطرناک ہوای اڈٹے پر چلنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم اسی طرح کی جانکاری سے بھرے ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں اور ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تو چلیے چلتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک ہوای اڈٹے پر جس کا نام ہے پارو ہوای اڈٹا بھوٹان اس ائرپورٹ پر لینڈنگ سے پہلے ویمانوں کو پہلے لگ بھگ 18,000 فیڈ کی مجھائی کے سیدھے کھڑے پہاڑوں کے بیچ سے گزرنا ہوتا ہے اور اس ہوای اڈٹے پر رنوے دور سے نظر نہیں آتا پہاڑوں کے بیچ سے گزرتے سمیں پائلٹ کو اچانک رنوے دکھائی دیتا ہے اور اس سے مشکل بات یہ ہے کہ اس علاقے میں اکثر تیز ہوایں چلتی ہیں جن کے کارن پلین کا بیلنس بنائے رکھنے کے لیے پائلٹ کو اترکت پریاز کرنا پڑتے ہیں آخر یہاں لینڈنگ کرانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اس کا پتہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ابھی تک کیول 8 پائلٹ نے ہی سرکشت لینڈنگ کرائی ہے آپ کو ان سبھی ہوای اڈٹوں میں سب سے خطرناک ہوای اڈٹا کون سا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ بھی ایسے ہی کسی انیو وشای کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں ہم آپ کے دیئے گئے ٹاپک پر جل ہی ویڈیو لانے کا پریاز کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں دھنیواد